حضرت ابو الحسن علی بن عثمان الجلابی الحجویری الغزنوی عرف داتا گنج بخش حجویر غزنی کے نواہی محلہ کا نام ہے جہاں آپ کی ولادت ہوئی اور متوں قیام کیا اسی نسبت سے حجویری کہلائے آپ کو جلالی بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ غزنی کے نواہی محلہ یا گاؤں کا نام ہے آپ کا سب سے بڑا کارنامہ کشف المحجوب ہے جو اپنی نویت کی اولین بازابتہ کتاب شمار کی جاتی ہے ظاہری علوم کی تحصیل آپ نے اپنے وطن میں کی آپ کی تعلیم کا تفصیلی تذکرہ تو نہیں ملتا البتہ آپ کی کتاب کشف المحجوب میں آپ کے اسادزہ کے نام ملتے ہیں آپ بیان فرماتے ہیں کہ آپ نے ابو جعفر بن مصباح سیولانی شیخ ابو القاسم بن علی بن عبداللہ گرگانی سے تعلیم حاصل کی اپنے استاد ابو جعفر بن مصباح کے متعلق لکھتے ہیں وہ روسائے تصوف میں تھے تحقیق میں ان کی زبان اچھی تھی حسین بن منصور سے محبت رکھتے تھے میں نے ان کی بعض تصانیف ان سے پڑھی ہیں علوم زہری کی تحصیل کے بعد علوم باطنی کی طرف متوجہ ہوئے اور شیخ ابو الفضل محمد بن حسن خطلی کے مرید ہوئے جو حضرت خزری کے مرید تھے اور وہ حضرت شیخ شبلی کے مرید تھے قدیم زمانے کے صوفیہ اکرام کا دستور تھا کہ تذکیہ نفس اور روحانی ترقی کے لیے سیرز سے ہتھ کرتے تھے آپ نے بھی مختلف مسلم مالک مسن خراسان، آزربائیجان، شام، بغداد، عراق، ایران، تبرستان، خوزستان، کرمان اور ترکستان وغیرہ کی خوب سیاحت کی بہت سے درویشوں سے ملے اور اولیاء اکرام، صوفیہ اعظام اور برگزیدہ ہستیوں سے استفادہ کیا اس سیر و سفر کے دوران شیخ ابو القاسم گرگانی، شیخ ابو سعید، ابو الخیر اور شیخ ابو قاسم کشیری کی صحبتوں سے مستفیض ہوئے طویل عرصہ تک مسلسل سفر میں ریاضتیں اور مجاہدیں بھی کیے کشف المحجوب میں بعض جگہوں پر آپ کی ریاضتوں اور مجاہدوں کا ذکر ملتا ہے روحانی مقصد کے حصول کے لیے تین مہینے حضرت با یزید بستامی کے مزار پر بھی رہے سیحت کرتے ہوئے آپ پیر و مرشد کے حکم سے لاہور میں تشریف لائے فوائد الفواد میں آپ کی لاہور آمد کی تفصیل ملتی ہے خاجہ نظام الدین محبوب الہی نے فرمایا شیخ حسن زنجانی اور شیخ علی حجویری دونوں ہی ایک ہی پیر کے مرید تھے اور ان کے پیر اپنے عہد کے کتب تھے حسن زنجانی عرصہ سے لاہور میں مقیم تھے کچھ دنوں بعد پیر نے حضرت علی حجویری سے کہا کہ لاہور جا کر قیام کرو شیخ علی حجویری نے کہا وہاں شیخ حسن زنجانی موجود ہیں لیکن ان کے پیر نے پھر فرمایا کہ تم لاہور جاؤ جب حضرت علی حجویری اپنے پیر کے ارشاد کی تعمیل میں لاہور آئے تو رات تھی صبح کو شیخ حسن زنجانی کا جنازہ باہر لائے گیا بعض لوگوں کا خیال ہے کہ آپ محمود غزنوی کے لشکر کے ساتھ لاہور تشریف لائے لاہور میں آپ نے اس جگہ قیام فرمایا جہاں آج آپ کا مزار ہے آپ نے وہاں مسجد بنوائی اور درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا دن کو درس اور رات کو راہ سلوک کے طالب علموں کو درس دیتے تھے آپ کی تعلیم و تبلیغ سے بہت سے لوگوں نے دین اسلام قبول کیا جن میں سے ایک رائے راجو بھی تھا جو سلطان مودود بن مسعود غزنوی کی طرف سے لاہور کا نائب تھا اس کا نام شیخ ہندی رکھا گیا اس کی اولاد سے آپ کے مزار کے مجاورین چلے آتے ہیں طریقت میں آپ شریعت کی پابندی ضروری سمجھتے ہیں آپ نے اپنے مطابق صوفیوں کی اصلاح فرمائی اور کئی گمراہ لوگوں نے آپ سے مستفیض ہو کر ہدایت کی رہ پائی غیر مسلم مسلمان ہوئے مسلمانوں کے اقائد اور عمل کی اصلاح ہوئی اور لوگ شریعت کے پابند ہوئے لاہور کی زندگی کے متعلق حضرت داتا گنج بخش کی دوسری کتاب کشف الاسرار میں مذکور ہے میں ایک بزرگ حضرت حسام الدین سے ملا اور ان کی پارسائی سے بے حد متاثر ہوا میں نے التجاہ کی کہ میری روحانی ترقی کے لیے کچھ ارشاد فرمائیے انہوں نے جواب دیا کہ ہر دم لوگوں کی دلجوئی اور تسکین میں مصروف رہو تاکہ وہ اپنا غم بھول جائیں کسی کے جذبات کو ٹھیس نہ لگاؤ حاصل کیا ہوا علم زائی نہ کرو ہر وقت اپنے مرشد سے لاؤل لگائے رکھو کشف الاسرار میں لاہور کے کریم اللہ نامی شخص کا ذکر بھی آیا ہے جو بہت ہی مالدار تھا بعد میں اس کا مال و دولت گھر اور اولاد تباہ ہو گئے تھے آپ نے یہ واقعہ دنیا کی ناپائیداری ذہن نشین کرنے کے لیے بیان فرمایا تھا آپ نے تصوف کے اسرار و رموز بیان کرنے کے لیے کتابیں بھی لکھی ہیں آپ کی مندرجہ زیل کتب کے نام معلوم ہوئے ہیں منحاج الدین البیان الہل الایان اسرار الخرف والمونات کشف الاسرار الریایت الحقوق اللہ کشف المحجوب کعب انزاو البقا بحر القلوب رسالہ در شرح کلام حلاج اور رسالہ الایمان کشف المحجوب فارسی زبان میں تصوف کی پہلی کتاب ہے جو حضرت داتا گنج بخش نے لکھی اس کتاب کو ہر دور میں مقبولیت حاصل رہی ہے بزرگان دین اس کو پڑھتے رہے ہیں حضرت نظام الدین اولیاء مولانا جامی دارا شکو اور دیگر اہل علم اور اہل دل نے تعریف کی ہے پروفیسر نکلسن نے اس کا انگریزی ترجمہ کیا ہے اردو اور سندھی زبانوں میں متعدد ترجمے شائع ہو چکے ہیں یہ کتاب حضرت داتا گنج بخش نے اپنے ساتھی ابو سعید حجویری کے ایک استفسار پر جو آپ کے ساتھ غزنی سے لاہور آئے تھے تصنیف کی آپ کی دوسری کتاب کشف الاسرار کا ذکر شاہ عبداللطیف بھٹائی کے پردادہ شاہ عبدالکریم بلڑی والے کے ملفتوت بیان العرفین میں ملتا ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ کتاب بھی دودھ راز علاقوں میں بزرگان دین تک پہنچی تھی بہرحال کشف المحجوب زیادہ مشہور اور مقبول رہی اس کتاب کے ذریعے گویا پہلی مرتبہ اسلامی تصوف کو برے صغیر پاک و ہند میں پیش کیا گیا پہلا باب علم کی بحث کے متعلق ہے دوسرا باب فقر سے شروع ہوتا ہے تیسرے باب میں صوفی کی اصلیت پر محققانہ بحث ہے چوتھے باب میں صوفیوں کی لباس پر بحث کی گئی ہے پانچواں باب فقر اور صفوت کی فضیلت کے بارے میں ہے چھٹا باب ملامت کے متعلق ہے ساتھوں باب صحابہ کرام تبہ تابعین میں سے آئیمہ سوفیہ کے متعلق ہے آٹھوں باب اہل بیعت میں سے آئیمہ تصوف کے متعلق ہے نامہ باب اہل صفحہ کے ذکر میں ہے دسوں باب تابعین اور انصار میں سے آئیمہ تریکت کے بارے میں ہے گیاروں باب تبہ تابعین میں سے سوفیہ کے رہنماؤں کے متعلق ہے چودوں باب سوفیہ کرام کے مختلف سلسلوں کے باہمی فرق کے متعلق ہے پندروں باب کشف حجابات سے متعلق ہے کشف المحجوب کے تیسرے باب میں حضرت حجویری نے تصوف کے متعلق اظہار خیال فرغیا ہے صوفی کی اصل کے متعلق رقم تراز ہیں اس نام تصوف کی تحقیق میں بڑی مشغافیاں کی ہیں ایک گروہ نے کہا ہے کہ صوفی کو صوفی اس لیے کہتے ہیں کہ وہ صوفی کا لباس استعمال کرتا ہے یا صوف کا لباس استعمال کرتا ہے ایک جماعت نے کہا کہ انہیں صوفی اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ صفت اول میں ہوتا ہے ایک گروہ نے کہا ہے کہ اصحاب صوفہ کے ساتھ قیام کرنے یا ان سے والحانہ شیفتگی کی بنیاد پر انہیں صوفی کہا جاتا ہے کچھ لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ لفظ صوفی صفا سے مشتق ہے اس پر تبصرہ کرتوے حضرت حجویری فرماتے ہیں لفظ صفا ان میں سے نہایت امدہ اور دل پسند ہے اور قدورت اس کی زد ہے یعنی ان کے خیال میں صوفی لفظ صفا سے نکلا ہے اور صوفی وہ ہے جس کا دل صاف اور پاک ہو کشف المحجوب کے آخر میں سما پر بحث ہے آپ کے نزدیک سما مباہ ہے لیکن اس کے لیے آپ نے کچھ شرطیں رکھی ہیں مثلا سالک بلا ضرورت سما نہ سنیں اور طویل وقفہ کے بعد سنیں محفل سما میں مرشد موجود ہوں عوام شریک نہ ہوں قوال فاسق نہ ہوں اکے وقت دل دینوی علائق سے پاک ہو طبیعت لہو لب کی طرف مائل نہ ہو اگر ویٹ کی کیفیت تاری ہو تو اس کو تکلیف کے ساتھ نہ رکھے اکثر تذکرہ نگار متفق ہے کہ آپ نے سن ایک ہزار بہتر یا ایک ہزار تیہتر میں وفات پائی یہی تاریخ آپ کے مقبرہ پر بھی درج ہے لاہور میں واقع آپ کے آلی شان مزار پر ہر سال بہت بڑا عرص لگتا ہے لیکن سال کے تمام دنوں میں بہت بڑی تعداد میں لوگ حاضری دیتے اور منتے مانتے ہیں موسیقی